رامہ سلتاو بہت اچھے رام بنچو کنسورٹ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ جب علماس آلی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے آلی تم سمجھنے کے کوشش کرو میں ابھی آبدہ سے مل کر آرہی ہوں بہت پرشان ہے وہ اپنے بچے کیلئے جب یہ بات سنتی ہے تو کہتا ہے آلی کیسی باتیں کر رہی ہیں آنٹی میں آپ کا کوئی بھی کسی بھی بات کا جواب دینے کا مزاج نہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر وہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں جب بات سنتی ہے علماس تو کہتی ہے کہ جانتے ہو وہ تمہاری جان لینا چاہتا ہے اور آبدہ بیگم نے بڑی مشکل سے اسے وہاں پر روکا ہوا ہے جب بات سنتی ہے علی تو کہتا ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ آئے یہاں پر میری جان لینے کے لیے آئے پھر اس سے پتا چلے گا کہ وہ اپنی جان دے کر جائے گا یا پھر میری جان لے گا جب بات سنتی ہے علماس تو کہتا ہے کہ بیٹا دیکھو تم میری بیٹی کا سوہاگ ہو اور میں نہیں چاہتی کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے مل بیٹھ کر بات کر لیتی ہیں میں نے عبدہ سے بھی بات کی ہے وہ بات کرنے کے لئے تیار ہے اور سعاد کو وہ خود منا لے گی جب وہ سنتے آلی تو کہتا ہے کہ کیا بات کرنا چاہتی ہیں آخر آپ یہ بتائیے اس کا بات کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے تو وہ کہتی ہے الماس انہیں جو بھی سزا دینا چاہو تم دے سکتے ہو لیکن جان سے متبار ہو ایک سن میں آپ کو دکھایا جائے گا آسم بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ماما آپ کیسے اس شخص کی فیور کر سکتی ہیں جس نے اس کی بہن کو اتنی عزیتی اتنے نقصان پہنچایا جب وہ سنتے الماس تو کہتی کہ بیٹا میں فیور نہیں کر رہی بلکہ میں اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتی ہوں سال ہا سال سے مسئلہ چل رہا ہے لیکن ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں نکلا آسم کہتا ہے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں آلی بھائی آپ بھی ماما کے بات مانیے اور میں آپ دا آنٹی سے خود بات کروں گا اور اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتی ہیں ہم بھی کیونکہ پل پل جینا اور پل پل مرنا آپ کے لئے بہت مشکل ہے کس عذیت سے آپ گزر رہے ہیں یہ میں ہی جانتا ہوں جب وہ بات سنتے ہیں آلی تو کہتا ہے اگر تم سمجھتے ہو اس بات کو تو بھی ٹھیک ہے میں بھی تیار ہوں بات کرنے کے لئے سے